یہی ہے کہ جو پہلا میچ ہے نیدرلنڈ کے اگینسٹ اس میں دوسری لیگ سپنر اسامہ میر بھی کھیلیں گے اور پھر ایک جو آپ کے لیفٹ آم سپنر ہے محمد نواز ان کو موقع دیا جائے گئے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اپنے یوٹیوب چینل ایم آئی بی سپورٹس پر میں ہوں مرزا اقبال بیگ آج جو پاکستان کو ہیدر آباد کے راجیب گاندی انٹرنیشنل سٹیڈیم میں اپنے دوسرے پریکٹس میچ میں بھی آسٹیلیا کے ہاتھوں چودہ رن سے شکست ہوئی اس سے پہلے پاکستانی ٹیم نے نیوزلینڈ کے خلاف اسی میدان پر جو پریکٹس پہلا وام اپ میچ کھیلا تھا اس میں اسے پانچ فٹوں سے شکست ہوئی ہیدر آباد کے راجیب گاندی انٹرنیشنل سٹیڈیم کی پچ اپ تک بظاہر بیٹسننوں کی جندت ثابت ہوئی ہے پر چھ سو اٹھاسی رنز سکور ہوئے لیکن چونکہ یہ وام اپ میچ تھا اس لیے ٹیم میں اس کو بہت زیادہ سنجیدہ نہیں لے رہی تھی اس کو پریکٹس کے طور پر استعمال کر رہی تھی یہی وجہ تھی کہ آج پاکستان نے اپنی ٹیم میں وکٹ کیپنگ کے لیے محمد رزوان جو ریگولر وکٹ کیپر ہے ان کی جگہ ٹریولنگ ریزرگ میں شامل وکٹ کیپر محمد حارس کو کھلایا جب ہم نے پتا کیا آئی سی سی کے قوانین کے تحت آپ وام اپ میچ میں کسی بھی ٹریولنگ ریزرگ کو ڈال سکتے ہیں تو آج پاکستان نے محمد حارس کو کھلایا اور اس کے علاوہ پاکستان کی آج کپتانی جو تھی شاداب خان نے کی پچھلے میچ میں بابر آزم تھے آج شاداب خان تھے اور آسٹیلیا نے ٹوز جیت کر پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے ایک بڑا سکور جو ہے وہ پاکستان کے سامنے رکھا تین سو اکیامن دن سات پکٹوں کے نقصان پر آخری آورز میں پاکستانی بولرز کی بڑی پٹائی ہوئی خاص طور پر پاکستان کے لیے جو پریشانی کی باعث بن رہی ہے جو چیز وہ یہ ہے کہ پاکستان کی جو اسپنرز ہیں وہ اتنے افیکٹیف ثابت نہیں ہو رہے جس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ پاکستان کے جو تین اسپنرز تھے کہ جن میں شاداب خان تھے اسامہ میر اور محمد نواز ان تینوں اسپنرز نے جو بولنگ کی اس بولنگ میں انہوں نے ایک سو انسٹرنز دیئے چودہ آورز اور چار گیدوں میں یعنی کہ ایک سو انسٹرنز ان تین اسپنرز نے دیئے جسے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آنے والے میچز میں جو وکٹس ہیں ان پر پاکستانی اسپنرز جد و جہد میں مصروف نظر آئیں گے اور آسٹریلیا کی جانب سے آسٹریلیا نے بھی آج بیٹنگ پریکٹس کی ڈیویڈ وارڈر نے ارتالیسنز بنا کر اپنے آپ کو ٹیون اپ کیا ورلڈ کپ کے پہلے میچ کے لیے اور اسی طرح سے آسٹریلیا کی جانب سے اگر دیکھا جائے تو آسٹریلیا کی جانب سے ان کے جو بیٹسمنٹے گلین میکسویل انہوں نے نسٹ سینچی بنائی کیمرون گرین نے نسٹ سینچی بنائی اور اس کے علاوہ جوش انگلیس جو ان کے وکٹ کیپر انہوں نے بھی ارتالیسنز سکور کیے اور پاکستان کی جانب سے جو سب سے پریشانی کی بات تھی وہ حارس رعوف کی بولنگ تھی جو خاصے مہنگے ثابت ہوئے اگر آپ دیکھیں تو حارس رعوف نے اپنے جو اوورز کیے انہوں نے ستانوے رنز دیئے حارس رعوف نے اور ایک ٹرکٹ ان کے حصے میں آئی تو خاصے رنز دیئے تقریباً دس رنز فی اوور کی اور سسے محمد وسیم جونئر جن پر بڑا ریلائے کر رہے ہیں وہ بھی اتنے کامیاب ثابت نہیں ہوئے اور انہوں نے بھی آج خاصے رنز دیئے لیکن اگر دیکھا جائے تو پاکستان کیا کامبینیشن آزمائے گا کیونکہ آج پاکستانی بولنگ نے تین سو اکامن رنز بنوا لیے سات ٹرکٹوں کے نقصان پر جب پاکستانی ٹیم بیٹنگ کے لیے گئی تو بابا رازم جو میڈل آرڈر میں بیٹنگ کرنے کے لیے آئے انہوں نے نوے رنز سکور کیے افتخار احمد نے اسی سے زائد رنز کی امدہ ایننگز کھیلی امام الحق سولہ رنز بنا کر کارڈ بیہائنڈ ہوئے اور امام الحق کی فارم اتنی اچھی نہیں پہلے میچ میں بھی وہ اتنے اچھے نہیں رہے اور فخر زمان تھوڑا سا ٹیچ اپنا گین کر رہے تھے انہوں نے بائیس رنز بنائے لیکن لگتا ہے یہ آنے والے میچز میں فخر زمان مزید اپنے ٹیچ کو ری گین کریں گے اور شاید اس بات کے امکانات بڑے روشن ہیں کہ شاید عبداللہ شفیق اور فخر زمان ایننگز اوپن کریں لیکن امام الحق کیونکہ دوستی آری بھی بہت چلتی ہے پاکستان کرکٹ میں تو شاید امام الحق کو ڈراؤپ نہ کیا جائے اسی طرح سے شاداب خان بھی کھیلیں گے اور لگتا یہی ہے کہ جو پہلا میچ ہے نیدرلنڈ کے اگینسٹ اس میں دوسری لیگ سپنر اسامہ میر بھی کھیلیں گے اور پھر ایک جو آپ کے لیفٹ آم سپنر ہے محمد نواز ان کو موقع دیا جائے گا یعنی کہ آپ کے پاس تین سپنرز ہوں گے آپ میڈل آورز میں جو ہے وہ افتخار احمد سے بالنگ کرا سکتے ہیں آپ دیکھنا یہ ہے آج سعود شکیل نہیں کھیلے آپ دیکھنا یہ ہے کہ نیدرلنڈ کے خلاف میچ میں سعود شکیل کو کھلایا جاتا ہے یعنی آج انہیں بیٹنگ وہ تو تھے ہی نہیں ٹیم میں برنا تو بیٹنگ کے لیے آ جاتے کیونکہ پندرہ کھلاڑی میں سے کوئی بھی آ سکتا تھا لیکن سعود شکیل آج نہیں آئے اور سلمان علی آغا بھی نہیں تھے سلمان علی آغا سے گزشتہ میچ میں نیدرلنڈ کے خلاف بولنگ کروائی تھی بابر آزم نے تو آپ دیکھتے ہیں کہ جو پاکستان کیا کمبینیشن بناتا ہے اپنے پہلے میچ کے لیے نیدرلنڈ کے خلاف پاکستان کے خلاف جو پاکستان نے اگرچہ تین سو سینتیس رنز تو بنا لیے تھے لیکن اگر آپ ان رنز کو دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ جو نون ریگولر بولر تھے ایک تو آٹھ بولرز آزمائے آسٹریلوی کپتان پیٹ کمز نے اور جو نون ریگولر بولرز تھے انہوں نے بڑے رنز دیا جس طرح ڈیویڈ وارنر کے دو اور میں ایک تالیس رنز بنے اسٹیو سمیت کے چار اور میں چالیس رنز بنے اور اسی طریقے سے مارنوس لبوشین اپنا نوہ اور کر رہے تھے انہوں نے اٹھتر رنز دے کر تین کھلاڑیوں کا اوٹ کیا جو آسٹریلوی سپینرز تھے جس میں کچھ پار ٹائمز تھے گلین میکسویل تو آر لاؤنڈر کے زمرے میں آتے وہ تو نہیں تھے لیکن وارنر یا سمیت یا پھر اس کے علاوہ لبوشین ان سے بولنگ کروائی پیٹ کمز نے انہوں نے اپنے فاز بولرز کو پانچ پنچ چھے چھے وز تک محدود رکھا کہ وہ ٹیون اپ ہو جائیں اب دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان اپنی کس ٹیم کو اتارتا ہے کیونکہ اب کل کا دن گیپ ہے چار اکتوبر ہے کل اور پھر اس کے بعد پانچ اکتوبر کو ورلڈ کپ شروع ہو رہا ہے افتتائی میٹ جو ہے اوستیلیا افتتائی میٹ جو ہے وہ انگلینڈ جو کہ جفاعی چیمپئن ہے اور نیوزلینڈ جو گزشتہ سال کی فائنلسٹیں ان ٹیموں کے درمیان کھیلا جائے گا احمد آباد کے نرندرابودی سٹیڈیم میں اور کرکٹ کا یہ میلان انیس نومیمبر تک جاری رہے گا اور مجموعی طور پر بھارت کے دس شہروں میں اٹھالیس میٹس کھیلے جائیں گے پاکستان اپنا پہلا میٹ نیدرلینڈ کے خلاف کھیلے گا نیدرلینڈ کی ٹیم میں میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ بہت سے ایسے کھلاڑی شامل ہیں جو ساؤتھ افریقہ سے جنہوں نے نیدرلینڈ آگئے ہیں اور انہوں نے وہاں کی نیشنلٹی لے لی ہے وینڈر مروی جو کہ ساؤتھ افریقہ سے کھیلے انٹرنیشنل کرکٹ وہ بھی نیدرلینڈ سے کھیلتے ہیں اور بھی کئی کھیلاری ہیں تو نیدرلینڈ کو آسان نہیں لینا چاہیے ناصر حسین نے کہا ہے کہ نیدرلینڈ کی ٹیم پاکستان کو ہرانے کی پوری اہلیت رکھتی ہے اب دیکھتے ہیں کہ پاکستان نے کامبینیشن تو مختلف آزما لیے اب حتمی گیارہ رکنی ٹیم کون سی پاکستان کھیلاتا ہے ابتدائی دونوں میچز پاکستان ہار گیا وام اپ میچز لیکن یہ کوئی تشویش کی بات نہیں ہے انیس سو باندوے کے ورلڈ کپ میں بھی پاکستان شاہ تین میچز ہارا تھا وام اپ میچز اور اس کے بعد پاکستانی ٹیم بند کپ جیتنے میں کامیاب ہوئی لیکن کرکٹ کے پنڈل اور کرکٹ کے باہرین یہ کہہ رہے ہیں پاکستان کو ان چار ٹاپ ٹیموں میں نہیں رکھ رہے ہیں جو سیمی فائنل کلی کولیفائی کریں گی لیکن بظاہر یہی لگ رہا ہے کہ پاکستان کی ٹیم جو انپریڈکٹیبل ہے کچھ بھی کر سکتی ہے یہ دو میچز ٹون سیٹ کریں گے پہلا میچ پاکستان کا 6 اکتوبر کو نیدرلنڈ کے خلاف اور دوسرا میچ 10 اکتوبر کو سری لنکا کے خلاف ہے پاکستانی ٹیم یہ دونوں میچز اگر جیتی ہے تو اس کے حوصلے بلند ہوں گے پھر 14 اکتوبر کو بھارت کے خلاف احمد آباد میں اپنا اہم میچ کھیلے گی اب دیکھتے ہیں کہ پاکستان حتمی کیا گیارہ کھیلانیوں کو آدماتا ہے لیکن پاکستان کے لیے ایڈوانٹیج ہے کہ پاکستانی ٹیم جب سے بھارت پہنچی ہے ہیدر آباد میں ہی ہے ہیدر آباد کے اس راجیب گاندی انٹرنیشنل سٹیڈیا میں پریکٹس کر رہی ہے دو وام اپ میچز کھیل چکی اور اگلے دونوں میچز بھی پاکستان کے یہی ہیں ورلڈ کپ کے تو یہ ایڈوانٹیج ہوگا پاکستان کو لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان کس ٹیم کا انتخاب کرتا ہے آپ کو اپ ڈیٹ کرتے رہیں گے دیکھتے رہیے ایم آئی بی سپورٹس